نہیں موڈی ہوئیanya گر اللہ موڈی کو جانس کا Jose dla делают اور وہ اب ہم بنائیں گے infernal pet لیکن پچھے اٹھو یہ بڑا مونسٹر ہے میرے پوز یہاں پر ہو جکا ہے میرے لنج کا ٹائم آج بریک فاست بھی نہیں کیا تھا اور میں نے سوچا کہ لنج اور بریک فاست ایک ساتھ ہی کٹھے کر لیتے ہیں تو یہاں میں بنا دیوں سوگی روٹیاں دونوں اپنی بھی اور ارحم کی بھی اور اس کے اوپر لگاؤں گی بلو بینڈ اور گھیے کا سالن وینامہ تھا بس اسی کے ساتھ کھائیں گے اور باقی جو بھی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ساتھ ساتھ بلوگ کو ضرور دیکھتے رہے میری روٹی بن چکی ہے یہ ہم نے رات کو بنایا تھا گھیے کا سالن اور ساتھ میں میں نے روٹی بنا کر سکھی آج میرا پراتا شراتا نہیں دل کرتا زیادہ کھانے کو تو اس پر میں نے بلو بینڈ جو برڈر ہوتا ہے وہ لگا لیا اور یہ میرے بیٹے کے کام چیک کرے اس کو میں آپ کہہ رہی ہوں کھا لو تو کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں کھانی میں نے جو ہے نا بس پی لینا ہے تو میں نے کہا نہیں پی بھی نہیں ملنا جب تک روٹی نہیں کھاؤ گے تب تک پی نہیں ملنا نہیں پی بھی نہیں روٹی میرا بیٹا پی تو سارا دن پینا ہے پھر روٹی کھا لو نا میرا پیارا بیٹا دیکھو ماما نے آپ کے لیے بنائی ہے یم یم والی جلدی سے آجو میرا سونش ازادہ تو فرینڈس بس ابھی بریکفاسٹ کر لیں کیونکہ میں نے میڈیسن بھی کھانی ہے آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ میں ہسپیٹل گئی بھی تھی کلینک سوری گئی بھی تھی ڈاکٹر کے پاس تو میں نے میڈیسن بھی کھانی تھا میں نے سوچا کہ جلدی جلدی سے بریکفاسٹ کر لوں اس کو بھی کراؤں ساتھ میں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا واقعی قوام جو بھی ہیں وہ روٹین آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پہلے ہم بریکفاسٹ کر لیں فرینڈس آج میں پھر کلینک آگئی ہوں اور یہ دیکھیں آج کوئی بھی نہیں ہے رش بھی نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں سارا یہ دوکٹر سمیہ کا کلینک جوانا یہ ماشاء اللہ ان کے ہاتھ میں بہت شفاہ ہے تو میں تو ہمیشہ ان کے کلینک پہ ہی آتی ہوں اور میرے مدر کے سارے سسرال والے بھی ادھر ہی آتے ہیں اور اس کے علاوہ جوانا میری میری ماما سٹارڈنگ میں جب میری شادی نہیں ہوتی اس سے پہلے میری ماما آتی تھی تو ہر ماشاء اللہ ان کے ہاتھ میں بہت شفاہ ہے یہ ٹوکن یہ سارے میں نے بنا کر رکھ دی ہیں اس کے اندر اور میں نے بھائے رکھے جہاں پہ فارمیسی ہے لیکن یہ کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا آتے جاتے تو پھر میں نے پکڑ لیا میں نے سوچا کہ چلو میں ہودی ڈسٹریبیوٹ بھی کر دیتی ہوں جب تک بھائی نہیں آتے تو ان کا ٹائمنگ جوانا 6 6 بجے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان کی اٹھنے کی کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتی کہتی تو وہ یہ ہی ہے کہ دس بچے تک لیکن یہ کہ ان کو گیارہ بارہ بج ہی جاتے ہیں کبھی کبھی ساڑھے بارہ بھی بج جاتے ہیں تو خیر یہ ٹوکن اور اس کے علاوہ میں چیک اپ کرواؤں گی اور چیک کروا کے پھر جاتی ہوں گھر اور میرا جو اے نا مٹھو دوتا وہ میں اس کو گھر پہ ہی چھوڑ آئی ہوں تو میں کہا کہ آئی ہوں سب کو کہہ کہ آئی تھی اپنی ساس کو بھی کہ اپنی نام کو بھی اس کو ذرا آپ اس کا دھیان رکھ لیجئے گا کیونکہ اس کو میں ساتھ اس لیے نہیں یہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے شرار دے کرتا ہے تو پھر میں نے جب چیک اپ کروانا تو پھر میں اس کو گیسے دیکھوں گی اس کو دیکھوں گی اس کو دیکھوں گی ہمیں چیک اپ کرواؤں گی یہ بہت شور مچاتا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کتنا شرار کیا ماشاءاللہ سے تو اس کو میں گھر چھوڑ آئی ہوں میں نے بلوگ بھی اپلوڈ کرنا ہے اور پھر نے ہیتنا کچھ شوٹ کیا لیکن جو بھی میں نے جیسا بھی اپلوڈ کر دوں لیکن کروں گی ضرور اور اس کے علاوہ بس میرے لئے دعا کریں آپ کے بس اللہ پاک میرے لئے بھی کچھ اچھا کر دیں بس میرے ہاتھ میں بھی کچھ بہتر کر دیں میں بہت دعا کرتا ہوں اپنے لئے بھی لیکن آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی میرے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے پھر سے جوانا ایک دفعہ اولاد کی نعمت سے نماز دیں اور پس پھر چلتے ہیں جب گھر جاؤں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی میں بیٹھ ہی میں ویٹ کر رہی ہوں سا سا تھوڑا تھوڑا پانی پی رہی ہوں کیونکہ میں سوچ بھی کہ آج میں اپنا الڈرس آن اتراؤں گا اور اتروا کے پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی دکھاؤں گی کہ کیا کہتی ہیں ڈاکٹر تو باقی ابھی ان کے آنے میں ٹائم ہے ساڑھے پانچ ہو گئے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ باقی ہیں ان کے آنے میں ابھی اتنے زیادہ آئے بھی نہیں پیشنٹ ہوں گے تو پس پانچ چھ پیشنٹ آئے ہیں جو ٹوکن لے کے چلے گئے ہیں اور میں بس اکیلی بیٹھ ہی میں ابھی تک تو بیٹ کر رہی ہوں ان کا آتی ہیں تو چلتے ہیں پھر گھر اور یہ دیکھیں یہ ان کا کلیننگ کے اندر سے کچھ اس طریقے سے سارا یہ الٹرا ساؤنڈ کی مشین مگرہ لگی ہے یہ مہاں پہ LCD ہے لیکن یہ ہے کہ ان کے پیشنٹ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور میں سوچ رہا ہوں کہ اپنا ویڈ بھی چیک کر ہی لوں کتنا ہے آپ لوگ مت دیکھیں میرا ویڈ بھی جوڑا تھوڑا بڑھ رہا ہے اپنی آج کل ووک چھوڑنے سے بہت زیادہ برا افیکٹ پڑتا ہے میرے ہسپنڈ نے بھی چھوڑ دی بھی اور میں نے بھی چھوڑ دی بھی انہوں نے دو دن سے سٹارٹ کیا تو بڑا حال ہوا بھی کھلیاں پڑی ہوئے ہیں تو مجھے بھی کہتے رہتے ہیں کہ تم بھی چلو تم بھی چلو لیکن یہ ہے کہ آج کل گرمی اتنی ہے حبس اتنی ہوتی ہے تو میرے سے برداشت نہیں ہوتی گھٹنوالا موسم بھی اور اوپر سے آرہم پھر اتنا سانگ کرتا اگر اس کو ساتھ لے گیا تو وہ تو بالکل ووکتیں کرنے دیتا میں نے ان کو بھولا تھا کہ تھوڑا سا موسم چینج ہو جاتا تو اس کے بعد ہم دونوں پھر جایا کریں گے انشاءاللہ اپنے روٹین بنائیں گے دوبارہ سے ووک کی کیونکہ ووک بہت ضروری ہوتی ہے تو ابھی آج وہ گیمیں ہیں اپنے آفس کے ایک کام سے ان کے آفس والوں نے مطلب کہ ان کی کمپنی والوں نے ایونٹ کروانا ہے انہوں نے ماشاءاللہ کافی بڑا ایونٹ ہے تو وہ ان کی جتنی بھی کمپنی کے ڈسٹریبیوٹر ہیں جتنے بھی دنوں نے ڈسٹریبیوشن لی ہوئی ہیں وہ سب آ رہے ہیں اور الگ الگ علاقوں سے شہروں سے آ رہے ہیں اور سب سے بڑی بات مجھے انہوں نے بتایا تھا میں نے ان کو بولا مجھے بھی زیادہ دیکھ جائیں گے انہوں نے بولا نئی کہاں پر فیملز کا کوئی بھی نہیں ہے کام میں نے کہا اوکی وہاں پر آ رہی ہیں ہمیرا عرشت اور آ رہی ہیں نورا فتح ہی مطلب کہ انڈیا سے آ رہی ہیں وہ یہاں پر پر فارم کرنے کے لئے تو سوچیں آپ کیسا محول آگا وہاں کا وہاں پر آ رہے ہیں تو آج بس سارا دن ہی کاموں میں لگے تو میں ان کو بولوں گے ایک چھوٹا سا کلپ بنائیں میرے لئے بھی میں آپ لوگوں کو دیکھوں یہاں دیکھیں فرینڈز میں نے اپنے ہزبین کے کپڑے سارے ریڈی کر لیا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہی تھا کل انہوں نے جانا ہے آج در نشاعت ہوتل میں کیونکہ ان کی وہ سیلیپریشن ہے تو ان کا کوئی فونکشن وغیرہ تھا اور آج ان کا بوفے لانچ بھی ہے اور یہ لوگ جا رہے ہیں وہاں پر تو ان کے کپڑے وغیرہ میں نے سیٹ کرتی ہیں یہ میرے چھوٹ نمون کو بھی چھوٹا کریں یہ پاپا کیا یہ بابا کیا ہے یہ بابا کیا ہے یہ واش بھی دے دو ویلکم چلو آپ نے کہا تھا ماما پی پینا تو اپنا پی لے لو شاباز اب کیا نکال رہے ہو کیا نکال رہے ہو گلو گاڑی گلو گاڑی تو وہ اس کے اندر ہوگی یہ پڑی ہوئی ہے تو فرینڈ کل ایک فنکشن تو ان لوگوں کا ہو گیا ہے نورا فتح جو آ رہی تھی تو وہاں پہ تو یہ نہیں گئے کیونکہ کل بہت زیادہ بیزی تھے تو آج یہ جائیں گے تو اب دیکھیں کیا کرتے ہیں تو یہ ان کا جو ہے نا ہمارا بیسکلی تھا ان کا ولیمے کا ڈریس تو اب تو ذرا یہ تھوڑے ہیلتی ہو گئے ہیں تو بس براہ نام پورا آ رہا ہے صحیح طرح سے نہیں آ رہا مدلکہ یہ بھی نہیں ہے کہ پہن کے چل پھر بھی نہ سکو پہن سکتے ہو آپ لیکن یہ کہ تھوڑا سا مدلکہ ٹائٹ ہو گئے ان کو تو ابھی خیر نہاں آ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنی تیاری کرتے ہیں اور یہ جاتے ہیں تو میں نے کہا چلے میں آپ کی جلدی جلدی سے تیاری کر دیتی ہوں مدلکہ 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 موسیقی